کھانے میں تو بہت ہی زبردست بنیں گے اس دے گی آلو مٹر کو ہم نے کس طرح گھر پر بنایا ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر اس پر پسند آیا تو پلیس لائٹ کیجئے اور اسے شیئر کیجئے تو سٹارٹ کرتے ہیں آلو مٹر پلاو آلو مٹر پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک کپ آئل کر لیں گے یا گھی کپ ہم نے لیا ہے گھی دو ادت میڈیوم سائز کے پیاز لیں گے پیاز کو ہم نے ارپلی کٹنگ کر لیے پلاو کے لئے ہم پیاز کو ہلکا سا براؤن کریں گے پیاز ہمارے ہلکے سا براؤن ہوگے اب ہم اس میں ٹیماتر ایڈ کریں گے دو ادت ہم نے ٹیماتر لیے ٹیماتر کو ہم ہلکا ساپ ساپ کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تین ازت آلو لیں گے آلو کو ہم نے کیوپ میں کٹ کر لیے چار سے پانچ منٹ ہم ان کو بھول لیں گے چار سے پانچ منٹ گھننے کے بعد ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے آدھا چمچ کالی مچ ایک چمچ زیرہ دو ادت موٹی الائچی دو ادت تیز پار پانچ سے چھ ادت دون دو سٹک ڈال جی اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ مٹر مٹر کو ہم نے اچھے طریقی سے دو کپ ساپ کر لیے مٹر کھانے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ مزید بھولیں گے چار سے پانچ منٹ ہم نے بہت اچھے طریقی سے بھول لی ہے اب ہم اس میں جو مسائلے ایڈ کرویں نمک چائے کے دو چمچ سرک لال مر چائے کا ایک چمچ چنف نیچ چائے کا ایک چمچ مسائلے دارنے کے بعد ہم اس کو دو سے تین منٹ بھول لیں گے اب ہم نے سب چیزوں کو اچھے سے بھول لیا ہے اب ہم اس میں پانچ کریں گے پانی ہم نے ڈیڑھ لیٹر ایڈ کیا ہے کیونکہ ہمارے چاول ایک کلو ہے چاول ہم نے باس ماتی لیے اب ہم اس کو بوائل آنے تک کور کریں گے پانی کو بوائل آنے تک کور کریں گے چاول ہم نے دس مٹ پہلے ہی بھگو کے رکھ دیئے تھے اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پانی ڈرائے ہونے تک پانی اس میں سے ڈرائے ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم تھوڑا سا ییلو کلر ڈال دیں گے اس کو پانی میں ہم نے مکس کر دیا تھا اب کسی بھی کپڑے سے ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے آنٹ بلکل سلو کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد آلو مٹر پلاو ہمارا ایک دام ریٹی ہے یہ دکھیں زبردست ایک دام کھلے کھلے اب ہم ان کو سرف کریں گے دیگی سٹائل آلو مٹر پلاو بن کر تیار ہے بہت ہی امیزنگ آپ بھی اپنے گھر پر ضرور بنائیں اگر یہ رسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے